کوٹ میریج کس طرح کی جاتی ہے کوٹ میریج کر لو تو اس میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا بڑھتا ہے ایک ہوتی ہے شادی ارینج ایک ہوتی ہے لو جو ارینج میریج ہوتی ہے وہ فیملی کرتی ہے ماں باپ راضی ہوتے ہیں لڑکی لڑکے کے وہ ارینج میریج ہے ایک ہوتی ہے لو میریج تو لو میریج ہوتی ہے یہ کوٹ میریج ہوتی ہے کوٹ میریج مطلب لڑکی کے والدین نہیں مان رہے لڑکے کے والدین نہیں مان رہے تو پھر لڑکا اور لڑکی آپس میں تیع کر لیتے ہیں وہ پھر پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ پسند کی شادی کرنا ہر جوان بالک لڑکی اور لڑکے کی مرضی اور فرض ہے لڑکا تو بناولی کی اجازت کے شادی کر سکتا ہے اس کو ممانیت نہیں ہے لیکن لڑکی جو ہے اس کو بناولی کی اجازت وہ نہیں کر سکتی لڑکی جو ہے اس کے گھر والے نہیں مان دے اس کے اوپر زبردستی ہو رہی ہے کسی بڑھے آدمی سے شادی کر رہے ہیں یا کہیں اس کو بیچ رہے ہیں پھر لڑکی کے کرتی گھر سے بھاگ جاتی ہے وہ پھر پاکستان کے قانون نے اس کو پروٹیکشن دیئی ہے لڑکی کو وومن رائٹس جو ہے وومن پروٹیکشن کے لیے جو بلٹ پاس ہوئے ہیں اس میں لڑکی اپنی مرضی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے جس کا قاضی پیرنٹس نہیں بن رہے ہوتے ولی تو اس کا پھر جو ملک کا آپ کی عدالتیں ہیں جو قاضی ہے وہ اس لڑکی کا ولی ہوتا ہے کوٹ میریج کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا سا وکیل ہائر کریں وہ آپ وکیل جب ہائر کر لیتے ہیں تو اس میں وکیل کے چیمبر میں آپ کا لڑکی جو ہے لڑکے کا نکاح ہوتا ہے اور وہ جو نکاح ہوا ہے نکاح کرنے کے بعد وہ آپ کو پیپر دیتے ہیں پھر وہ نکاح کے بعد عدالت میں لڑکی کا بیان دلوائے جاتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میس بان احسن مونیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سٹوری جی ناظرین آج ایک ایسا توفٹ لے کے ہیں کوٹ میریج کا بڑے لوگ کو ایک سوال ہوتا ہے کوٹ میریج کس طرح کی جاتی ہے کوٹ میریج کر لو تو اس میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا بڑھتا ہے کیا لوگوں سے ہمارے بھی خانی بڑھتی ہیں عدالت بھی جانا بڑھتا ہے پلس اللہ کے بھی جانا بڑھتا ہے آج ہمارے ساتھ جانا چوتیری فیصل صاحب موجود ہیں ایڈوکیٹ ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں ان کو بڑا دکھا جاتا ہے سو کی اوپر فیس بوک کی اوپر آج ہم ان سے بات کرنے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کوٹ میریج ہے کیا جی اسلام علیکم والیکم السلام سر کیسے ہیں شکر الحمدللہ کوٹ میریج کا اکثر لفت دکھا جاتا ہے یہ ہے کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں بڑا عام سا یہ کام ہے کیا کہتے ہیں کوٹ میریج پہلے بتایا ہے کیا ہے دیکھیں کوٹ میریج کہتے ہیں ایک ہوتی ہے شادی ارینج ایک ہوتی ہے لف جو ارینج میریج ہوتی ہے وہ فیملی کرتی ہے ماں باپ راضی ہوتے ہیں لڑکی لڑکے کے وہ ارینج میریج ہے ایک ہوتی ہے لف میریج تو لف میریج ہوتی ہے یہ ہی کوٹ میریج ہوتی ہے کوٹ میریج مطلب لڑکی کے والدین نہیں مان رہے لڑکے کے والدین نہیں مان رہے تو پھر لڑکا اور لڑکی آپس میں تیع کر لیتے ہیں وہ پھر پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ پسند کی شادی کرنا ہر جوان بالک لڑکی اور لڑکے کی مرضی اور فرض ہے وہ آپس میں کر سکتے ہیں وہ پھر وکیل سے رجوع کرتے ہیں تو پھر وکیل ان کی عدالت جو عدالتی نکاح ہے اس کو کوڈ میریج کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے انگر جو کوڈ میریج کرتے ہیں لوگ ان کو بڑا بلا سمجھتے ہیں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے کہا یہ گیا ہے کہ جو بھی شادی وجہرہ کرنی ہے پہلے بچوں سے پوچھتے کروں آج کل کا جو ہمارا زمانہ لوگ کہتے ہیں نہیں یار میرے دادے نے کیا سی گالا میں کہا تیر اہی ہونا ہے اس میں شریعت کا کیا حکم ہے دیکھیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ لڑکا تو بناولی کی اجازت کے شادی کر سکتا ہے اس وہ ممانعت نہیں ہے وہ اسلام نے کچھار شادیوں کی اجازت دی لیکن لڑکی جو ہے اس کو بناولی کی اجازت جو ہے اسلام نے اس کو کہا کہ بناولی کی اجازت وہ نہیں کر سکتی لیکن اس میں کنڈیشن آ جاتی وہ کنڈیشن کیا ہے لڑکی جو ہے اس کے گھر والے نہیں ماندے اس کے اوپر زبردستی ہو رہی ہے کسی بڑھے آدمی سے شادی کر رہے ہیں یا کہیں اس کو بیچ رہے ہیں جیسا اکثر ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کوئی دہی علاقوں میں زیادہ تر ہم نے سنا ہے کہ وہ لڑکی کو بیچ رہے ہیں سودا کر رہے ہیں وہ بندہ نہیں وہ مطلب اس لڑکی کے ساتھ کیا کرے گا وہ نہیں پتا اس کو پھر لڑکی کے کرتی گھر سے بھاگ جاتی ہے وہ پھر پاکستان کے قانون نے اس کو پروٹیکشن دییا لڑکی کو وومن رائٹس جو ہے وومن پروٹیکشن کے لیے جو بلٹ پاس ہوئے ہیں اس میں لڑکی اپنی مرضی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس کا قاضی پیرنٹس نہیں بن رہے ہوتے ولی تو اس کا پھر جو ملک کا آپ کی عدالتیں ہیں جو قاضی ہے وہ اس لڑکی کا ولی ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر آپ نے اپنے کیس سول کی گئی ہے کورٹ میری کیا کہتے ہیں کہ یہ کامیاب شادی ہوتی کہ نہیں اکثر دیکھتے ہوتا ہے کہ بار میں جو پیار اگر آتا وہ ختم ہوئیتا ہے پیسے ختم ہوئیتا ہے پیار بھی ختم ہوئیتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اپنے سپیانس کے مطلب لیکن آپ کی یہ بات تو بڑی اچھی ہے اور پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ اگر شادی پیسے جیب میں ہوں تو تب تک رہتی ہے اور دوستی یاری بھی تب تک رہتی ہے جب پیسے ختم ہوئیتا ہے لیکن آج کل جو ہے نا آج کے دور میں بھی سچی محبت موجود ہے لوگ محبت کرتے ہیں اور محبت کی قدر بھی کرتے ہیں اور پاکیزہ محبت بھی کرتے ہیں میں سو فیصد لوگوں کو نہیں کہہ رہا اسے چند لوگ ہیں جو چند پرسنٹ پانچ چھ پرسنٹ لوگوں گے جو سچی محبت کرتے ہیں اور کوٹ میریجز میں نے کامیاب ہوتی بھی دیکھیں کتنی کی کوٹ میریجز آپ کروا سکتے ہیں تقریباً کوئی پانچ سو سے فگر اوپر ہو گیا ہویا ہے جتنی میں نے کوٹ میریجز کروا دی ہوں اور اکثر ان میں سے سب میرے ساتھ رابطے میں اور ان سے ریلیشن بن جاتا ہے کتنی کی حد تک کامیاب بھی رہی ہیں اس میں رہے ہیں جو میں نے پانچ سو سے اوپر کوٹ میریجز کر رہی ہیں آج تک میرے پاس کوئی کھلا یا طلاق کے لیے صرف ایک ہی کیس آیا تو وہ ان کی آپس میں انڈرسٹیننگ ہو گی تھی فیملی کی پر لڑکا اور لڑکی نے خود ہی لے دیتا ہے لیکن جتنی میں نے کر رہی ہیں آج تک میرے پاس تو کوئی نہیں آیا واپس یا ہم نے کھلا لینے یا طلاق دیتا ہے کوٹ میریج کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کوٹ میریج کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا سا وکیل ہائر کریں تو آپ وکیل جب ہائر کر لیتے ہیں تو اس میں وکیل کے چیمبر میں آپ کا لڑکی جو ہے لڑکے کا نکاح ہوتا ہے اور وہ جو نکاح ہوا ہے نکاح کرنے کے بعد وہ آپ کو پیپر دیتے ہیں پھر وہ نکاح کے بعد عدالت میں لڑکی کا بیان دلوائے جاتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں زبردستی نہیں اور وہ 200 سی آر پی سی کا جو ہوتا ہے پرائیویٹ کمپلینٹ ہوتا ہے اس میں لوگوں کو شک و شبات رہ جاتے ہیں کہتے ہیں جی ایک سو چونٹ دے بیان کرو تو ایک سو چونٹ کے بیان تب ہوتے ہیں جب لڑکی کے گھر والوں نے لڑکے کے اوپر ایف آئی آر کروا دی ہو ایف آئی آر کے بعد کا جو بیان ہوگا وہ ایک سو چونٹ کا ہوگا لڑکی جو عدالت بیان دے گی کہ میں نے اپنی مرضی کی ہے اگر ایف آئی آر نہیں ہوئی تو وہ پرائیویٹ کمپلینٹ ہوگی پوری فائل ڈاکومنٹس بنتے ہیں وہ لڑکے اور لڑکی کے حوالے کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کوٹ میریج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد فس جاتے ہیں اور جناب لڑکے کے پیچھے جناب پولیس لگ جاتے ہیں اس کے دھر بھی ریڈز ہوتی ہیں ریڈ کرتے ہیں پولیس والے تو اس میں یہ اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آج جب بھی کوٹ میریج کریں تو وہ ڈاکومنٹس لڑکے کا جو متعلقہ پولیس ٹیشن ہے وہاں بھی بھیجوائیں اور پھر جو لڑکی کے متعلقہ پولیس ٹیشن وہاں بھی بھیجوائیں تاکہ پولیس ٹیشن میں وہ ڈاکومنٹس پہلے پہنچ گئے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ جناب ان کا نکار ہو گیا پھر ان کے اوپر ایف آئی ایر نہیں ہو گواہ جو دو لازمی ہونا چاہیے بھیجوائیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دو گواہ لڑکی کے اور دو لڑکے کے مطلب گواہ کے طور پر بھی مجود ہونا چاہیے اور اگر گواہ نہیں بھی ہوتے تو گواہ مل جاتے ہیں گواہ کہاں نہیں ملتے آپ مجھے یہ بتانے میرے پاس ایک بزرگ گئے تھے پچھلے جنونا وہ بیٹھ کے میری آفیس میں رو رہے تھے کہ یار میری بیٹی نونا شادی کر لی اور وہ چلے گی اینا بڑا پریشان ہے تو کیسے واپس لے کر لی پھر میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیوں اچھا کیا تو وہ کہتے ہیں یار ہم نینا بچپن سے ٹیک کیا اور اثرشتہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے نہیں کرنا تو یہاں پہ میں تمام پیرنٹس جو سن رہے ہیں والدین جو سن رہے ہیں ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ اسلام نے اجازت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پسند کی شادی کرنا کوئی بھرائی نہیں آپ اپنی بچوں سے ان کی مرضیاں پوچھا کریں اور جب آپ مرضیاں نہیں آپ پوچھتے جب آپ کہتے ہیں تھوپ دیتے ہیں اپنے فیصلے جب بچیاں چلی جاتی ہیں پھر بعد میں ماں باپ روتے ہیں کہ اس نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی حسب نصب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتایا کہ خاندان دیکھو اچھا ہے ایسے ضرور نہیں ہے کہ آپ دولت کو دیکھ ماں باپ میں اور بچیوں میں دوستی ہونی چاہیے جو دوستی نہیں ہوتی ہے تو اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کوٹ میں رہی ہوتی ہے اکثر ایک رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی شادیاں جلد کر دیں یہ آپ نہیں رکشے والا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کون کہاں جا رہا ہے یہ رکشے والا یہ اکثر میں نے دیکھا ہے رکشے والوں کے پیچھے لکھے ہوئے لڑکے کیا کرتے ہیں آج کل کہندے ہیں جی ساڑے کل پیسے نہیں ہے بس نکاح پڑا آدھے ہوتی سے چلنے ہیں تو وہ اپنے پاؤں پہ کل ہاری خود مارتے ہیں لیکن جب لڑکی ایک دفعہ دالت میں آکے کہہ دیتی ہے تو لڑکی کے بیان کے اوپر یہ ہے یا ہاتھ منڈا ٹنگیا گیا ہے یا ہاتھ منڈا بچ گیا ہے